تو اپنا طولہ لگن کا یہ چارٹ اب آپ اس سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں ہم بات کریں گے جولائی مہینے کا جو گوچر ہے آپ کے لیے کس پرکار سے رہے گا اگر آپ کا طولہ لگن ہے تو اور کچھ اسی پرکار سے جیسے کہ آپ اس کنڈلے میں دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی پلیسمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جولائی مہینے کے دوران گرہوں کی تو یہاں دیکھیں اب ہم سب سے پہلے گوچری استطیقوں کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کنڈلے کی پلیسمنٹ کے حساب سے آگے بڑھیں گے گوچر میں جہاں تک بات ہے سب سے پہلے سوری کی بات کریں تو سولہ جولائی تک سوریہ کا گوچر میتھن راسی میں ہے اس کے بعد یہ کرک راسی میں پرویس کر جائیں گے بودھ کا گوچر انیس جولائی تک کرک راسی میں رہے گا اس کے بعد ان کا گوچر ہوگا سنگ راسی میں شکر ساتھ جولائی تک میتھن راسی میں رہیں گے اور اس کے بعد یہ کرک راسی میں پرویس کر جائیں گے منگل میس راسے میں رہنے والے ہیں بارہ جولائی کو منگل راسی پریورتن کر کے ورشب راسے میں پرویش کر جائیں گے گرو کا گوچر ورشب راسے میں رہنے والا ہے سنی کمب راسی میں وکری ہو کر گوچر کر رہے ہیں چندرما ایک جولائی کو میس راسے میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ راہو مین میں اور کتو کنیا راسی میں گوچر کر رہے ہیں راہو اور کتو کے گوچر میں فلال کوئی بھی پریورتن نہیں ہے تو یہ گوچریہ استطیاں ہیں جن کو دیکھنا ہمارے لئے کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے لگنیس کی جیسا کہ ہم ہمیشہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں لگنیس سے آپ کے لگنیس شکر ہیں اور شکر کے گوچر کو اگر ہم دیکھیں گے تو شکر نائن تھاوس میں گوچر کر رہے ہیں جہاں وہ سوریہ کے ساتھ بھی یوتی کر کے رہنے والے ہیں اب شکر یہاں پہ آپ کے آٹھوے گھر کے بھی سوامی ہیں اور لگنیس بھی ہیں اب شکر کا سوریہ کے ساتھ یوتی کرنا اور شکر کا مِتھن راسے میں استطیق ہونا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ لکی استطیق ہے تو اس منتھ میں لگ بگ آپ دھن لگزری کے لئے دیکھ رہے ہیں یا آپ نے کسی بھی پرکار کی کریٹیوٹی یا کوئی بھی کریٹیو ورک کے لئے دیکھ رہے ہیں تو یہ دنوں میں آپ ساتھ جولائی تک زیادہ سے زیادہ ایسے کاریوں پر فوکس کر سکتے ہیں ساتھ جولائی سے پھر یہاں سے شکر بدل جائیں گے اور دسوے گھر میں آ جائیں گے یہاں سے شکر جو درستی ڈال رہے ہیں آپ کے تھرڈ ہوس پر درستی ڈال رہے ہیں ایسے میں آپ اپنی آپ کو اپنی سکلز کو چمکا سکیں گے اپنی سکلز پر دھیان دے سکیں گے کچھ حد تک آپ اپنی کمیونکیشن کو بھی بیٹر کر سکیں گے پھر شکر کا راسی پردرتن ہو کر شکر جا رہے ہیں دسوے گھر میں اب شکر سے سمبندی تھی اگر آپ کا ویبسائی ہے جیسے کی کوئی کریٹیو آپ کا ورک ہے یا پھر آپ سینیما جگت سے جڑے ہیں موڈلنگ وغیرے سے جڑے ہیں کوئی انے ایسے فیلڈ سے جڑے ہیں تو آپ کو شکر یہاں پر میکزیمم سپورٹ دینے والے ہیں یہاں شکر آٹھے گھر کے ابھی سوامی ہے تو آٹھے گھر کے سوامی ہونے کے وجہ سے اس سمیں آپ اگر کوئی ایسے سیکریٹ کاریے سے جڑے ہیں جو بہت زیادہ سیکریٹ ہو یا ایسے کاریے سے جڑے ہیں جس میں آپ اپنا سٹوڈیو وغیرے بنا کے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی ہائی لیول کی کییٹیوٹی اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسا شکر آپ کو کافی سپورٹ کرے گا یہاں پر شکر کا درشٹی آپ کے فورٹ ہاؤس پر بھی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ اپنے گھر پریوار کو بھی پورا سمیں دے سکیں گے اور گھر پریوار کے ساتھ بھی تھوڑا اس سمیں سمیں بٹا سکیں گے تو شکر کا گوچر بہت اہم ہے اور یہ کافی اچھا آپ لوگوں کے لئے رہنے والا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منگل کو منگل کی جہاں تک بات ہے منگل دوسرے گھر کے سوامی بنتے ہیں اور ساتھ بھی گھر کے بھی منگل سوامی ہے تو منگل یہاں پر آپ کے ساتھ بھی بھاہ میں ہی گوچر کرنے والے ہیں اور منگل لگ بھگ یہاں پر بارہ جولائی تک رہیں گے بارہ جولائی تک کی استطیوں میں منگل دوسرے گھر کے بھی سوامی ہو کے یہاں آ رہے ہیں تو کسی بھی پرکار کی پارٹنرشپ نہ کریں جیون ساتھ کے ساتھ آپ کا کسی نے کسی بات کو لے کر ویباد ہو سکتا ہے تھوڑا جگڑا یا کوئی ایسا ترک ویترک والی بات ہو سکتی یہاں تھوڑی آپ کو ساوڑھانی برتنی پڑے گی منگل کی یہ استطیع یہ بتا رہے گی کہ آپ بہت زیادہ ایگریشیو ہو سکتے ہیں اور آپ کے پارٹنر کا ایگریشن بھی آپ کو جھیلنا پڑ سکتا ہے لیکن یہاں منگل تھوڑے سے فیوریبل بھی ہیں منگل اس لیے فیوریبل ہے کہ وہ دوسرے گھر کے سوامی ہے دوسرے گھر کے سوامی ہونے کی وجہ سے اس سمیں آپ کا اگر کوئی بزنس ہے یا کسے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام کافی تیزی سے چلے گا لیکن اس سمیں آپ کو نئی پارٹنرشپ کرنا زیادہ اچت نہیں رہے گا آپ کے فیور میں نہیں رہے گا یہ بات آپ کو دیکھنا ہے اب یہاں پر جو منگل ہیں کیونکہ چندرمہ یہاں رہنے والے ہیں ایسے میں یہ بہت ہی ہائی لیول کا ایکسائیٹمنٹ اور اگریشن آپ کو دے گا یہ سب آپ کو کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا اب منگل یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو درشتی ڈال رہے ہیں آپ کے دسوے بہا پر جہاں پر وہ آپ کو کاریچھتر میں بھی کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اپنے کاریچھتر سے اپنے کام سے اپنے جوب وغیرے سے وہ کافی زیادہ بڑی ہوئی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس منت میں اس کے ساتھ منگل کا درشتی اگر ٹین تھ پر ہے تو بوس کے ساتھ بھی تھوڑے بہت سمد یہاں بگڑ سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو جیون ساتھی ہے وہ کتنا زیادہ آپ کے کاریچھتر میں سپورٹ کر سکتا ہے وہ آپ کو کتنا زیادہ سہائیتہ کر سکتا ہے آپ کے کاریچھتر میں منگل کا درشتی آپ کے لگن پر بھی ہے لگن پر منگل کا درشتی ہونے کے وجہ سے منگل ہمیشہ آپ کو ایکٹیویٹ رکھیں گے کافی اگریشیو آپ کا نیچر ہوگا اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کبھی کبھی بیہیو کرتے سمیں آپ کچھ گلتیاں کریں گے آپ میں دہریے کی کمی ہوگی بہت زیادہ گسیل ہوں گے آپ تو ان سب پر آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا جوری رہے گا اس کے بعد منگل کا درشتی ہے آپ کے وانیستان پر دوسرے استان پر جہاں پر منگل خود کے ہی گھر کو ایسپک کریں گے منگل کی یہ درشتی آپ کے فیور میں کام کرے گی یہاں پر آپ کو پارٹنر سے اور اپنے بزنس سے دھنلاب ہو سکتا ہے اس میں پریوار کا کوئی ایسا کاری ہے جس میں آپ کوئی پروپیٹی وغیرے کا لیندین کرنے جا رہے ہیں یا کوئی انے ایسا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتا جرور مل سکتی ہے اس کے بعد منگل یہاں سے راسی پریورتن کر لیں گے اور منگل کا جو راسی پریورتن ہوگا 12 جولائی سے ہوگا 12 جولائی سے ان کا پرویش آٹھوے بھاو میں ہو جائے گا آٹھوے بھاو میں ان کا پرویش ہے تو واسط میں آپ کے لیے یہ جو استحتی رہے گی منگل کے آٹھوے بھاو میں بنے گی جہاں پر وہ سبتمیس اور دوسرے گھر کے سوامی ہو کر آٹھوے بھاو میں استحت ہوں گے جہاں پر گروہ کے ساتھ ان کا یوتی رہنے والا ہے یہ آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ کے لیے ایک تو اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو اسٹڈی میں ریسرچ میں یہ کافی اچھے رہے گا کافی مدد کرے گا پیترک سمپتی کے مددن سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ہائر سٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں نولیز گین کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ استحتیہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے اس کے ساتھ اس سمیں آپ کو دھنلاب ہوگا یا کوئی پروپرٹی سمندل ہوگا یہاں سے منگل کا جو درشتی رہے گا آپ کے گیاروے بھاپر رہے گا جہاں پر وہ اپنے مطر سوریہ کے گھر کو دیکھیں گے یہاں پر بھی آپ کے دھنلاب کے کافی زیادہ چانسز ہیں آپ کو ایک اچھا مان سمان اور ریپوٹیشن بھی ملے گا منگل یہاں گرو کے ساتھ رہنے والے ہیں ایسے کچھ حد تک آدھیاتمی کاریوں کی طرف آپ جھک سکتے ہیں آدھیاتم میں رچی رہ سکتی ہے آپ کی رچی اکلٹ کے فیلڈ میں رہ سکتی ہے منگل کا اسپیکٹ یہاں سے اس کے بعد رہے گا بار کے ساتھ بھی تھوڑے بہت سمند بگڑ سکتے ہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو مانی کو منی کر لے کر اپنے دھن سمپتی کو لے کر کوئی ایسا غلط ڈیسیزن بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو آگے چل کر کافی ریزلٹ ہوں گے وہ آپ کے لئے فیوریبل ہی ہوں گے کن پھر بھی آپ کو منگل کی energy کو کافی زیادہ کنٹرول کر کے یہاں چلنا پڑے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گروہ کے گوچر کو گروہ آپ کے تیسرے گھر اور آپ کے چٹھے گھر کے سوامے بنتے ہیں ان کا گوچر ہے آٹھوے بھاو میں جہاں پر یہ شکر کی راسی یعنی آپ کے لگنے اس کی راسی میں ہونے والے ہیں اور یہاں پر دھنلاب میں کافی مدد کرے گی ریسرچ میں کافی مدد کرے گی اس کے ساتھ کوئی آپ کو good یعن پرابت ہوگا اس سمیحے آپ کے پاس انکم سورسز بڑھنے کی سمبھاؤ نہ ہے کوئی ایسا انکم سورسز جس کے لئے آپ نے محنت نہیں کری جس کے لئے آپ نے ہارڈ برک نہیں کیا ایسا کوئی انکم سورسز آپ کو اس سمیحے مل سکتا ہے گرو کی اس سمندیت کام میں زیادہ سکس دے سکتا ہے آرث ماملوں میں بھی آپ کو گرو ایسا کریں گرو کے گھر پریوار کو لے اپنے گھر کے جو ورشت سدس ہیں انکو لے کر کوئی بڑا خرچہ سامنے آ سکتا ہے اس کے ساتھ گرو یہاں پر چٹھے گھر کے سوامی لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نیا آپ کو income source اس سمیں مل سکتا ہے अगر ہم یہاں سے دیکھیں گے تو گرو کا درشتی ہے وہ بارو بھا پر آرث ماملوں میں تھوڑا مدد آپ جرور ایسپ کر سکتے ہیں پھر گرو کا درشتی بارو بھا پر ہونے کے ویسے اس سمیں آپ کوئی پو دھیان سادنہ ایسا کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو جلدی ملے گا آپ سادنہ وغیرے ہوگی تو بھی ماندی ماملوں میں ایک بہت better understanding دیں گے اور گرو کا درشتی دوسرے بھا پر ہونے کے ویسے آپ اپنے پاریوارک ماملوں میں کافی سیریس ہوں گے اور کافی زیادہ اپنے جیان اور اپنی چھمتہ کا اپیو کرتے وے کام کرنے والے ہو اس کے بعد گرو پریوار کی جو برشت لوگ ہیں ان کے لئے کوئی بڑا خرچ آپ کا ہو سکتا ہے اس کے لاوہ اگر آپ ایک student ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کچھ نیا پڑھنے لکھنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی گرو کے اس گوچر سے اس کے بعد ہم دیکھتے decision لینے کی پرکریا یہ سب کافی fast ہو جائے گے جس پرکار کی expectation ہے سنتان سے جس پرکار support کی expectation ہے وہ سب آپ ملے گا سنی کہ یہاں ہوتے ہوئے جو آپ کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا بٹ اب آپ کا سوچ بدلے گا جو thought process سے وہ change ہو جائے گی سنی وکری ہیں تو اس سمی آپ اگر سیر واجار وغیرے میں invest کرتے ہیں لٹری وغیرے میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ فائدہ ہونے کے chance زیادہ رہیں گے اب کیونکہ سنی ہے وہ fourth load ہے fourth load ہونے اس سنی یہ دکھاتے کہ آپ میریج کو لے جو problems آ رہی تھی یا جیون ساتھی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا issue آ رہا تھا اس میں سنی کا یوگدان نہیں ہوگا سنی یہاں پر آپ سپورٹ کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے سنی کا درشتی آپ لابستان پر درشتی ہونے سنی آپ کے لئے آپ جو پیسہ فسرہ ہے بار بار پیسے کو لے دکھت آ رہی ہے کسی کو ادھار دے دیتے ہیں تو پیسہ لوٹ کر واپس نہیں آتا ان معاملوں میں سنی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور پورا سپورٹ یہاں آپ سنی رہے گا اس کے ساتھ سنی جو آپ دوسرے بھاو کو دیکھ رہے دوسرے بھاو کو سنی دیکھ نی کی وجہ سے اس سمی آپ کو دھن سم پتی میں کافی فائدہ دے سکتے ہیں پریوار کے ماملے میں جو بھی آپ ریس پونس بنتی ہیں ان کو پورا کرنے لیے آپ پریاب سمی ملے گا تو سنی کا گوچر ریلیٹیڈ ڈیسیزن لینا بہت ایجی ہو جائے گا آپ کام کا جو پروسس ہے وہ آپ کو کافی ایجی لگنے لگے گا اب یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو لکھا سپورٹ ملے گا مان لیجی کہ آپ کچھ سمی پہلے جوب چھٹ گیا تھا اور اب جوب کے لئے پھر سے ٹرائی کر رہے لیکن جوب نہیں مل رہا تو ایسے میں بہت آپ کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب بہت 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 اپ ایک الگ کمرا روم وغیرے سیٹ کر وہ وہاں پر دیکوریشن وغیرے کر کے اگر کام کرتے ہیں تو جو سب ہے وہ بارو بہت 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 تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بودھ کا درشتی یہاں پر رہے گا آپ کے فورت ہاؤس پر جہاں پر وہ آپ کے پاریوارک معاملوں میں گھریلو معاملوں میں بھی آپ کو پریابت روپ سے موقع دیں گے صحیح ڈیسیزن لینے کے لیے بودھ کا پھر یہاں سے راسی پریورتن ہوگا اور یہ جائیں گے سنگھ راسی میں سنگھ راسی میں ان کا پرویش ہوگا لگ بگ 19 جولائی کے بعد سے 19 جولائی کے بعد سے آپ کو بہت ہی بہتر استطی ان کی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر دھن سمپتی کے معاملے میں بودھ کا گوچر کافی اچھا رہے گا اگر آپ کو ویدیش سے دھنا آتا ہے یا کہیں کسی دوسرے اسٹیٹ سے پیسہ آتا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی فیور کرے گا بودھ آپ کو یہاں پر دھن کو مینیز کرنے کے ساتھ اپنے نیٹورک کو بڑھانے میں بھی کافی زیادہ مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی بودھ کا درشتی پنچم پر رہے گا پنچم پر درشتی ہونے سے جو آپ کی ایڈیوکیشن میں رکاوٹ آ رہی ہے آپ صحیح سمیہ پر سوچ نہیں پارے صحیح سمیہ پر اگر ڈیسیزن نہیں لے پارے تو اس سمیہ آپ یہ سب کر سکیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چندرما کو چندرما جو کہ آپ کے دس بھگر کے سوامے بنتے ہیں چندرما کا گوچر اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو منت کے سٹارٹنگ میں چندرما آپ کے سبتم بھاو میں رہیں گے جہاں پر وہ منگل کے ساتھ رہنے والے ہیں منگل کے ساتھ چندرما کا یوتی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شروعات میں لگ بھگ ایک دو دن تک آپ میں اگریشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے گصے میں ہو سکتے ہیں آپ گصے میں آکے کوئی اپنے لیے اور اپنے پارٹنر کے لیے کچھ غلط کر سکتے ہیں کوئی ایسا ڈیسیزن لے سکتے ہیں جس سے آگے چل کر آپ کو نقشان ہوگا اس کے ساتھ یہ جو منت ہے سٹارٹنگ میں آپ کی فیجیکل ہیلتھ کے لیے کافی اچھا ہے آپ اگر کچھ جم بغیرے کر رہے ہیں آپ فیجیکل بہت ایکٹیو ہیں تو یہ استطحے میں آپ کو منگل بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نجر آئیں گے لیکن چندرما یہاں پر کیونکہ منگل کے ساتھ ہیں تو یہ ایگریشن کو اور ایکسائیٹمنٹ کو کافی بڑھانے والا ہوگا اور چندرما کیونکہ دسوے گھر کے شوامی ہیں دسوے گھر کے شوامی ہونے کے ویے سے اس سمیں کیریئر کو لے کر اگر آپ اس منت کے سٹارٹنگ کو نرنے لینے والے ہیں تو وہاں پر آپ کے پارٹنر کی بھومی کا بہت اہم ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کو کافی سوچ سمجھ کر نرنے لینا ہوگا پھر یہاں سے چندرما راستی پریورتن کریں گے اور آپ کے آٹھوے بھاہ میں چلے جائیں گے جہاں پر ان کا یوتی گرو کے ساتھ ہوگا گرو کے ساتھ ان کا یوتی ہوگا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمیں آپ کا اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں ریسرچ کیا آو سکتا ہے بہت ایک گہن گیان کیا آو سکتا ہے تو ایسے کاموں کے لیے یہ ایجی رہے گا یہاں پر تھوڑا سا مانسک روپ سے چندہ اور پریشانی ہونے کی ضرور سنبھاؤنا بنے گی تھوڑا سا اپنے کاریے کو دیکھ کر زیادہ چندہ ہونے کی سنبھاؤنا بنے گی یہاں پر چندرما رہیں گے تو آپ کی مانی پر ایک اچھا پرباہ ڈالیں گے جہاں پر آپ تھوڑے کم ایگریشن میں رہیں گے اور پریوار کے ساتھ بھی یہاں پر آپ کے رشتے بہتر ہوں گے چندرما کا پرویس اس کے بعد ہوگا آپ کے نائن تھا اس میں جہاں پر وہ آپ کے کیریئر کے لیے اپنے کام کے لیے کوئی لمبی دوری کی آتھرہ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد چندرما آ جائیں گے آپ کے دسوے گھر میں جہاں پر چندرما آپ کو پاس پاس بنتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد چندرما پرویس کریں گے لابستان میں جہاں پر وہ آپ کے آرثک معاملوں میں کافی بڑا یوگدان کریں گے اس سمائے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا آ سکتا ہے جس سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں یا زیادہ لوگوں کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں سوریہ کے گوچر کی سوریہ کا گوچر بہت اہم ہے سوریہ گوچر کر رہے ہیں نوام بھا میں جہاں پر وہ شکر کے ساتھ بھی رہنے والے ہیں ایسی کنڈیشن میں سوریہ کا یہ گوچر آپ کو کافی زیادہ مدد کرے گا آپ کے بھاگے سالی ہونے میں بھی آپ کو کوئی لمبی دوری کی یاترہ کرنے میں بھی اس کے ساتھ سوریہ یہاں سے آپ کے تھارڈ ہاؤس کو دیکھ رہے ہیں تھارڈ ہاؤس کو سوریہ دوارہ دیکھا جانا یہ بہت ہی اچھے استطیتی ہے آپ کو کام کا موٹیویشن ملے گا آپ کوئی رسک لینا چاہتے ہیں کوئیسی بھی پرکار کا بڑا ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں تو اس سمائے سوریہ کا سپورٹ آپ کو بہت اچھا رہنے والا ہے سوریہ اب کیونکہ لاعبستان کے سوامی ہے اور گیاروے گھر کے سوامی ہونے کے ویے سے سوریہ آپ کی اگر کسی دوسرے اسٹیٹ میں کنیکٹیوٹی ہے لوگوں سے یا فورین میں آپ کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کا کام کریں گے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو بزنس میں آپ کو وستار دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی کافی زیادہ مدد کر سکیں گے سوریہ کے اس گوچر کی وجہ سے اس کے بعد سوریہ یہاں سے راسی پریورتن کریں گے سوریہ کا یہ راسی پریورتن 16 جولائی کو ہوگا اور سوریہ کا پرویش ہوگا کرکراسی میں کرکراسی میں سوریہ کا پرویش آپ کے لئے بہت اہم ہوگا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کے کاریے چھتر کے لئے 19 جولائی کے بعد جو یہاں پر جو بدھ چینج ہو رہے ہیں بدھ جا رہے ہیں سنگھ راسی میں اور یہاں پر جو سوریہ کا پرویش ہو رہا وہ 16 جولائی کو ہو رہا ہے یعنی لگ بھگ 3 دن کے لئے یہاں پر سوریہ بدھ کا یوتی بھی بنے گا سوریہ بدھ کا یوتی آپ کو آپ کے کاریے چھتر سے سمندر ڈیسیزن لینے کے لئے کافی سپورٹ کرے گا لیکن کیونکہ 3 ہی دن کا اونلی یوتی ہے تو 3 دن تھوڑا سا آپ کو اگر کوئی نرنے لینا ہے اس کے لئے آپ ویچار کر سکتے ہیں سوریہ کا یہاں دسم بھاو میں آنا آپ کے ریسپیکٹ کو بڑھائے گا مان سمان کو بڑھائے گا آپ کے کام میں زیادہ سے زیادہ پروگریس دے گا اگر پرموشن وغیرے کا ویچار کر رہے ہیں یا اپنے کسی انے ایسے کام کے لئے آپ کوئی ویچار کر رہے ہیں نیا کچھ اپنے کیریئر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سمعے آپ وہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں سوریہ کا ایسپیکٹ یہاں سے فورت ہاؤس پر رہے گا جہاں پر سوریہ آپ کو آپ کے گھریلوں معاملوں میں بھی پورا پورا سپورٹ کرتے ہوئے نجر آئیں گے اس کے بعد اب ہم دیکھیں راہو کیتو کے بارے میں کوئی خاص یہاں پر چرچہ نہیں کرنے والے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کون کون سے اچھے دن اور کون کون سے خراب دن آپ لوگوں کے لئے اس منت میں آنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اچھے دنوں کو دیکھ لیتے ہیں اچھے دنوں میں آپ کے لئے چھے سے دس تاریکھ تک چودہ پندرہ انیس بیس اور اکیس بائیس یہ دن آپ کے لئے بہت خاص ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا جس میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے جس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ ان کاریوں کو ان دنوں میں پلان اوصے کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کون کون سے خراب دن آپ لوگوں کے لئے آنے والے ہیں اس منت میں خراب دنوں کی جہاں تک بات ہے چندرمہ کا گوچر جب مین راسی میں ہوگا پچیس اور چھبیس کو یہ دن آپ کے لئے کافی پریشانی بھرے رہیں گے سواستے کا ایشیو رہے گا کوئی گلت ڈیسیزن کے لئے سے کافی بڑا نقشان ہو سکتا ہے اس سمیں صحت کے لئے بھی آپ کو کافی پروبلمز ہوں گی اگر آپ کو صحت کی کوئی دکھت چل رہے تو ساوڈھانی برتنا پڑے گا پچیس چھبیس کو آپ کو دھن کا نقشان ہو سکتا ہے اپنے ستروں سے نقشان ہو سکتا ہے پیسے کا لین دن کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے چندرمہ کا گوچر جب ورشب میں ہوگا دو تین انتیس اور تیس کو تو آرثک ماملوں کے لئے بہت بڑا ایک چینجنگ پریئیڈ یہ ہوگا اس سمیں آپ کی روچی آدھیات میں بہت زیادہ رہے گی کیونکہ آرثوے بھاہو میں already گروہ کا گوچر ہے اور چندرمہ وہاں پر رہیں گے ایسے میں آپ اپنے آرثک استطیق کے لئے پریوار کے لئے اور پریوار کے ساتھ جن جن لوگوں کے بھی آپ کے ریلیشنز ہیں ان کے لئے کوئی بڑا ڈیسیزن لے سکتے ہو یہ حلنکہ مانسک روپ سے اور آپ کو تھوڑی سی اگر دیکھا جائے تو زیادہ کام کرنے کی ویسے سٹریس ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتے ہیں یہ سب دیکھنے کو ملے گا چندرمہ کا گوچر جب باروی بھاہو میں ہوگا تو گیارہ سے تیرہ تاریخ تک یہ تین دن لگ بھگ آپ کے لئے کافی پریشانی بڑھے رہیں گے جہاں پر آپ اپنے کام پر پروپرلی فوکس نہیں کر سکیں گے اس سمیں کسی گلت ڈیسیزن کا سکار ہوں گے یا تو یا پھر آپ کو صحت کو لے کے دکت ہوگا یا کوئی آرثک نقصان ہوگا اس سمیں آپ کو اپنے پروفیشن وائز بھی کافی زیادہ پروبلم جھیلنے پڑ سکتے ہیں تین دن تک کے لئے تو یہ کل ملا کر ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تولہ لگن کے لئے کس پرکار سے آپ جولائی مہینے کو پلان کر سکتے ہیں فلحال ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز